اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نبیان محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیکم بیکم پارٹ بان فانننشل اکاؤنٹنگ کے لیکچرز کی سیریز جاری ہے جنرل کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں چار لیکچرز پہلے ڈسکرس ہو چکے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے ان کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے اب وہاں سے ان کو پہلے دیکھ سکتے ہیں پھر اس لیکچرز کے آپ کو سمجھ جائے گی اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ کشن کے اوپر کچھ لیکچرز کی سیریز بن چکی ہے ان کی لسٹ بھی اسی ویڈیو کے نیچے دیسکرپشن میں دی ہوئی ہے اس کے علاوہ آئیکم اور بیکم کے علاوہ بی ایس کرنے والے او لیول ای لیول پڑھنے والے وہ تمام سٹرینٹس جو کامس کے سٹرینٹس ہیں وہ اکاؤنٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے راؤنڈ آبارٹ آرٹھ لیکچرز کی سیریز ان کی لنک پر دیسکرپشن موجود ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم جنرل کے کوسٹنز کو ڈسکرپشن کریں گے کہ کوسٹن کو سولف کیسے کرنا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ کوسٹن ہے ہمارے سامنے یہ کوسٹن ہے یہ ٹرانزیکشنز نہیں ہوئیں گے ریکارڈ آبارٹ ٹرانزیکشن جنرل 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 جب ہم ٹرانزیکشن کو یہاں جنرل میں پٹ کریں گے تو یہ انٹی بن جائے گی بہت ہی باتیں بیسکس ہوتی ہیں وہ میں پچھلی لیکچز میں ڈسکرپشن کر چکا ہوں لہذا یہاں ریپیٹ نہیں کروں گا بس یہاں شارٹ کٹ کوسٹن کرنے کی کوشش کریں گے ہم اگر آپ یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں آپ ساتھ دے گئے بیل آئیکن پر کلے کر کے نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ نیکسٹ مام ویڈیو آپ کو بریک ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوسٹن ہے ڈیٹیلز آف شہر یار فردمنت آف مند مائے مائے کے مہینے کے لئے شہر یار کے بزنس کی جتیم ٹرانڈیکشن ہے ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے شہر یار کمینس بزنس شہر یار اوپر نام لکھیں گے مستر شہر یار پھر لکھیں گے جنرل جورنل پھر لکھیں گے فردمنت آف مائے اس کے بعد ہم انٹی کریں گے کولم بنے کا ڈیٹ کا ڈیٹیل کا لیجر فالیو ڈیپٹ اینڈ کریٹ یہاں پہ اس کی سیچوشن کے مطابق لائنیں لگی ہوئی ہیں آپ نے لیجر بنانا ہے ٹیبل تو یہ جو لائن ہے ہر انٹری کے بعد یہاں پہ ایک انٹری ہوگی اس کے بعد دوسری انٹری ہوگی پہ تیسری آپ نے لائن جو نیچے لگانی ہے وہ صرف اس ڈیٹیل والے کولم کے اندر لگانی ہے نہ اس کولم میں لگے گی نہ ان تین کولمز کے اندر لگے گی صرف لائن یہاں سے لے کے یہاں تک لگانی ہے انٹی کے ختم ہونے پر اگلی انٹی کے شروع کرتے ہیں یہاں لگانی ہے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلی انٹی شہر یار نے بزنس سٹارٹ کیا ہے جب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو کیش ہمارے پاس آتا ہے ہم لکھیں گے می ون کیش آیا ہے جو آیا ہے اسے ریبٹ کریں گے کیش ایک آنٹ کو ریبٹ کریں گے اور کہاں سے آیا ہے مالک نے دیا ہے مالک نے کا نام لکھیں گے شہر یارز شہر یارز کیپیٹل ٹھیک ہے جی شہر یار کا نام چاہے نہ لکھیں شہر یارز کیپیٹل کرائیٹ کر دیں گے وہ نریشن آئے گی ہمارے پاس سٹارٹیڈ بزنس ٹھیک ہے جی ہاں یہاں لکھیں گے ڈیابیٹ میں لکھیں گے جناب ایک لاکھ چالیز آرپیاں اور کریٹ میں نیچے سیکنڈ لائن کے اندر کیپیٹل قسم میں لکھیں گے ایک لاکھ چالیز آرپیاں یہ ہماری پہلی انٹی ہوگی اس کے بعد دوسری انٹی ہے میں فائیو ہوں ہم نے مرچنڈائز خرید دیا پچیز آرکی فور کیش نکت بیالی ہزار کی احمد سے ادھار ہم نے مرچنڈائز خرید دیا پرچیزز کو ڈیابیٹ کریں گے ٹوٹل جمع کر لیں گے بیالیس اور پچیس سکسٹی سیون تھاؤزن بنے گا سکسٹی سیون تھاؤزن کی چیزیں خریدی ہیں پرچیز آکاؤنٹ لکھیں گے اور نیچے لکھیں گے کیش آکاؤنٹ نکت کتنے کی خریدی ہیں اتنا کیش کے سامنے لکھیں گے چالی ہزار اور پھر جتنے کی ادھار خریدی ہیں اس کے لئے احمد آکاؤنٹ لکھیں گے اس باقی بیالی ہزار جو پینتیس ہزار ہے وہ لکھیں گے پچیس ہزار جو ہے سوری پچی ہزار کی نکت تھی اور بیالیس ہزار کی ادھار تھی کل سکسٹی سیون کی آگر یہ انٹیس طرح ہوگی اور یہاں نریشن میں لکھ دیں گے پرچیز گوڈز ٹھیک ہے جی دوسری انٹی ہوگی اس کے بعد آٹھویں انٹی ہے میں آٹھ تاریخ کی نٹی میں آٹھ کو ہم نے چیزیں بیچی ہیں سولگوڑھ سالیسہ رپے کے نکت پینتیس ایسے رپے کے رضا کو ادھار جب نام آجے تو ادھار لکھتے ہیں اس کو یہاں لکھیں گے ہم نے چیزیں بیچ کیسے آیا ہے جب چیزیں بیچتے ہیں تو کیسے آتے ہیں جب کیسے آتے ہیں تو کیسے میں ڈیوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد رضا کو ادھار بیچیں گے رضا کا آکاون لکھیں گے اس میں لکھیں گے ان آپ پینتیز آر کی ادھار بیچیں گے دونوں ڈیابیٹ ہوں گے کریٹ کیا ہوگا سیلز اکاؤں جب چیزیں بیچتے ہیں چیزیں جاتی ہیں تو چیزوں کو کریٹ کرنے چیزوں کے لیے ہم سیلز لکھتے ہیں سیل کو کریٹ کریں گے جمع کرنے گے فورٹی اینڈ تھرٹی فائیو یہ بن جگہ سیونٹی فائیو تھاؤزن یہاں ریشن میں لکھیں گے سولڈ گوڈز یہ تیرڈ اینٹی ہوگی ہمارے پاس اس کے بعد جی میں دس کو میں دس کو انٹی ہے پیڈ ٹو کریٹرز کریٹر وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم ادھار مال لیتے ہیں ان کو ہم نے پیسے دینے ہیں تب ان کو پیسے دیں گے تو جس کو دے رہے ہوتے ہیں انہیں ڈیابیٹ کرنے ہیں کریٹرز کو ڈیابیٹ کریں گے کریٹرز اکاؤنٹ کریٹرز اکاؤنٹ ڈیابیٹ کریں گے اور کیش اکاؤنٹ کریٹ کر دیں گے اچھا اب یہاں بھی ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس جو کریٹرز ہم نے اوپر مال احمد سے ادھار خریدا تھا جب یہاں تو لکھا جس کریٹرز تو کریٹرز ہی لکھیں گے اور اگر احمد کا نام آجائے پیٹ ٹو احمد پھر یہاں پہ احمد کا نام لکھیں گے ٹھیک ہے کریٹرز میں ڈیابیٹ کریں گے پندرہ ہزار پہ ان کو دے دیا ہے ڈیابیٹ کریں گے پندرہ ہزار ہم سے چلا گیا ہے ڈیسر میں لکھیں گے پیٹ ٹو کریڈٹرز ٹھیک ہے جی پیٹ ٹو کریٹرز نیکسٹ انٹی ہے میں بارہ کی ریسیف فرم ڈیٹرز ڈیٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں جب ان سے پیسے لینے ہوتے ہیں تو کیش آتا ہے کیش اکاؤنٹ کو ڈیابیٹ کریں گے کتنی رقم سے پانچ ہزار سے اور جن سے لیا ہے ان کو جو ہمیں دے رہا ہوتا ہے جن سے ہم پیسے لے رہے ہوتے ہیں ان کو کریٹ کرتے ہیں ڈیٹرز اکاؤنٹ یا یہاں پہ ہم نے چیزیں بیچی دے رزا کو اگر رزا کا نام لکھا ہوتا تو ہم یہاں رزا اکاؤنٹ لکھ دیتے ہیں دیکھیں جی اب ہم نے پانچ ہزار پیر اس سے لے لی ہے کیش میں ڈیابیٹ اور ڈیٹر میں کریڈٹ کیا لکھ دیں گے ریسیف فرام ڈیٹرز ڈیٹرز سے ہم نے پیسے لے لی ہے نیکسٹ انٹری ہے پیٹ ٹو کریٹرز یا یہاں لکھ دیں جناب یہاں پہ جناب پیٹ ٹو احمد احمد کو ہم نے بارہ ہزار پی دیا ہے ان فل سیٹلمنٹ اوف سولہ ہزار جب اس کو سمجھ لیں ذرا ان فل سیٹلمنٹ کا مطلب ہے ہم نے کسی کو جو مارا معاملہ سیٹلمنٹ کا مطلب ہوتا ہے تیہ کر لینا فل سیٹلمنٹ کا مطلب ہوتا ہے پورا معاملہ تیہ کر لینا مصال کے طور پر میں نے کسی کو سولہ ہزار پی دینا تھا اور میں نے اسے کہا جناب بارہ ہزار ملے گا باقی نہیں ملیں گے اور میرا آپ کا سولہ ہزار کا معاملہ ختم ہو گیا تو سولہ ہزار کے معاملے کو سولہ ہزار کے لیند دن کو میں نے بارہ ہزار میں تیہ کر لیا فل ہی تیہ کر لیا چار زار پی اس نے مجھے ڈسکاؤنٹ دے دی وہ مجھے ڈسکاؤنٹ ریسیو ہو رہی ہے میں پیسے دوں گا تو جو پیسے نہیں دوں گا وہ میرے بچ جائیں گے منافع ہوگا انکم انکم کریٹ ہوا کرتی ہے تو ڈسکاؤنٹ جو ملے گی وہ کریٹ ہوگی پندرہ تاریخ کو ہم یہاں لکھیں گے میں پندرہ پیسے ہم دے رہے ہیں کس کو احمد کو پیٹ ٹو احمد بارہ ہزار احمد کو ڈیبٹ کریں گے اب احمد کو ڈیبٹ کر دیا ہم نے دیا کیا اس کو کیش کیش اکاؤنٹ کو کریٹ کریں گے احمد اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اب کیش ہم نے اس کو دیا ہے بارہ ہزار دینا کتنا تھا سولہ ہزار باقی چار ہزار رپیا کریٹ میں یاد رکھیں میں پہلے بھی بتایا تھا ڈیبٹ کریٹ میں انٹی رقم برابر آئے گی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ڈیبٹ میں کم ہو اور کریٹ میں زیادہ ہو ہر انٹی کے آپ چیک کریں گے تو ڈیبٹ کریٹ برابر ہوتا ہے یہاں پہ اب ہم نے احمد کو سولہ ہزار دینا تھا سولہ ہزار کا معاملہ ان کو اس کا کھاتا سولہ ہزار کا ختم کر رہے ہیں سولہ ہزار والا کھاتا ختم کر رہے ہیں احمد کو سولہ ہزار سے ڈیبٹ کریں گے مگر اس کو دیا بار ہے جو باقی چار ہزار نہیں دیا انٹی پرابر کرنے کے لئے چار ہزار کریٹ کریں گے اور وہ یہاں پہ کیا لکھیں گے یہاں لکھیں گے ڈسکاؤنٹ ریسیو ڈسکاؤنٹ ریسیو اکاؤنٹ بھی ساتھ لکھیں گے ڈسکاؤنٹ رسیب اکاؤنٹ کرائیڈ کریں گے ڈرشن میں لکھیں گے پیڈ ٹو احمد آن ڈسکاؤنٹ ہم نے اس کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ رقم دے دی ہے آگے آگے جی میں بیس کو دیکھا ہے رسیب فرام رزا رزا سے پیسے آئے ہیں سات ہزار ان فل جٹلمنٹ آف آٹھ ہزار اس نے ہمیں آٹھ ہزار دینا تھا ہم نے اس سے ساتھ لے کے پورا معاملہ تیہ کر لیا ہم نے اس کا آٹھ ہزار کارڈ دیا ساتھ لے لیا ہم نے ہزار اس کو چھوڑ دیا جو ہم نے اس کو ہزار چھوڑا وہ ہمارا نقصان ہے لاؤس ہے لاؤس ڈیبٹ ہوتا ہے اس کو ڈسکاؤنٹ کی شکل میں لکھیں گے ڈسکاؤنٹ آلاوڈ اب ہم نے ایک پیسے ریسیب کر رہے ہیں بیس تاریخ کو کیش ریسیب کر رضا سے کیش اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے کیش آ رہا ہے ہمارے پاس ساتھ ہزار رپیا اب ہم اسے کتنے پیسے چھوڑ رہے ہیں ڈسکاؤنٹ آلاوڈ ڈیبٹ کریں گے ایک ہزار پیسے ایک ہزار چھوڑ دیا ہے اب رضا سے پیسے لینے کتنے تھے رضا اکاؤنٹ لکھیں گے رضا کے خاتے میں جناب ہم آٹھ ہزار رپیا کریٹ کریں گے اس کا آٹھ ہزار کا معاملہ ختم ہو گیا ہے اور اس کی نوریشن میں لکھیں گے ریسیب فرام رضا آن اکاؤن ڈسکاؤنٹ اس کے ڈسکاؤنٹ کر کے ہم نے پیسے لے لیے ہیں اس سے اس کے بعد جناب بائیس تاریخ کی انٹی بائیس کے انٹی ہے اکسپینسز انکرڈ آن شاپ ہماری دکان کے اوپر اکسپینس ہوئے ہیں رنٹ دو ہزار دیا ہے ملازمین سیلری ٹو امپلائی ملازمین کو تین زار پہ ترہا دیئے اور ایڈورٹائزمنٹ کروائی تھی پانچ سو رپے کی اب یہ تینوں خرچے ہیں ایک ہو تو ایک ڈیبٹ کریں گے دو تو دو ڈیبٹ کریں گے تینے تینوں ڈیبٹ کرنے گے میں بائیس تاریخ کو رینٹ پے کی ہے رینڈ ڈیبٹ کریں گے رینڈ اکاؤنٹ سیلری پے کی ہے سیلری اکاؤنٹ ڈیبٹ کریں گے اس کے بعد جناب ایڈورٹائزمنٹ ایڈورٹائزمنٹ کو ڈیبٹ کر دیں گے اکاؤنٹ ہم جب ایکسپینس پے کرتے ہیں تو اس کے بدلے کیا دیتے ہیں کیا شکر آن کرتے ہیں ہم نے پڑھا ہے اکسپینس سمیشہ ڈیبٹ ہوتے ہیں جب بھی ایکسپینس ہوں گے ایکسپینسز کو ڈیبٹ کریں گے اور کیش اکاؤنٹ کو اس کے بدلے ہم پیسے جا رہے ہیں جب کرایا دیتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں نا تو کیش جو جا رہا ہے کریٹ ہوگا جب تنہا دیں گے تب بھی کیش کریٹ ہوگا جب ایڈوٹائزمنٹ کریں گے تو بھی کیش جائے گا تو کیش کریٹ کریں گے اب رینٹ اوے لکھیں گے دو ہزار سیلڈی میں تین ہزار ایڈوٹائزمنٹ میں پانچ سو اکول پچ پنسو رپیا کیش میں کریٹ ہو جائے گا کیش اکاؤنٹ میں کریٹ ہو جائے گا انویشٹمنٹ لکھیں گے پیڈ ایکسپینسز ٹھیک ہے جی یہ ہماری ایکسپینسز بہلی بائیس تاریخ آگے چوبیس تاریخ کی انٹی میں چوبیس پھر ہمونے ایکسپینسز پے کی ہے جیس پے ٹوورکر ہم نے ویج اس پے کیا پیٹ کریں گے کیریس پر couch ڈیابیٹ کریں گے جیس کو دیابٹ کریں گے ڈیابیٹ کروں گے جیس اکاؤنٹ پھر نیچے لکھیں گے جناب liцию نے کیریج کھیریز اکاؤنٹ کو کیریج اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور جب ہم اکسپینسز پی کرتے ہیں تو کیش جاتا ہے کیش کو ہم کرائیڈ کر دیں گے ویجز پی کی ہیں نو ہزار کیریج پی کیا ہے پانچ ہزار اور کل ہم نے چودہ ہزار پی کیا ہے چودہ ہزار کو کرائیڈ کر دیں گے بریشن میں وہی لکھیں گے پیڈ اکسپینسز جگہ ایک کمی کے ویسے میں ذرا اس کو شورٹ کر رہا ہوں صرف اپنے پیڈ اکسپینسز لیکھنا ہے میں لیکھ دیتا ہوں پیڈ اکسپینسز اس کے بعد ہے اٹھائیس تاریخ کو ریشی وینترسٹ پیسے آئے ہیں ان انکم آئی ہے انکم ہم نے ابھائی انٹرسٹ لیا ہے کہے سے انکم آئی ایمارے پاس ہمارے پاس انکم آئی ہے اٹھائیس تاریخ کو یہاں لکھیں گے ہمارے اٹھائیس پیسے آ رہے ہیں جب انکم آئے گی تو پیسے آئے گی انٹرسٹ آیا ہے کیش اکاؤنٹ کو ڈیبیٹ کریں گے اور انٹرسٹ اکاؤنٹ کو جس کی وجہ سے پیسے آ رہے ہیں اس کو کرائٹ کریں گے کیش میں لکھیں گے پندرہ سو اور انٹرسٹ میں بھی لکھیں گے پندرہ سو نوریشن میں لکھ دیں گے جناب ریسیو انٹرسٹ انکم اگے ہے میں تھرٹی کی انٹی میں تھرٹی کو کیا کیا ہے کمیشن ارنڈ ہم نے انکم کمالی بٹ ناٹ ریسیو لیکن وصول نہیں کی ابھی تک پیسے آئے نہیں ہیں کمیشن ارنڈ انکم کمالی ہے لیکن پیسے نہیں آئے تو یہ ابھی آئے نہیں ہے ادھار ہو گیا تو ڈیٹرز کو ڈیبیٹ کر دیں گے ڈیٹرز اکاؤنٹ کو ڈیبیٹ کریں گے دو ہزار پیسے اور کرائیڈ کریں گے جناب جو انکم کمائی ہے وہ کمیشن ہے کمیشن اکاؤنٹ کو ڈیٹ کرائیڈ کر دیں گے کمیشن اکاؤنٹ دو ہزار پیا کرائیڈ لکھ دیں گے چھک دیں گے یہ آپ انٹریشن میں لکھیں گے ارنڈ بٹ نوٹ ریسیو دیکھنا بھی تک وصول نہیں ہوا آ جائے گا اس کے بعد ایک انٹری آ سکتی ہمیں اکتیس تاریخ یا کسی بھی تاریخ کو پیڈ رینٹ ان ایڈوانس روپیس پچیس سو ہم نے پچیس سو اڈوانس دیا ہے یا یہ انٹی بھی آ سکتی ہے ریسیو کمیشن ان ایڈوانس یہ دو ایڈوانس یہ میں کرتا ہوں ساتھ روپیس تری تری تاؤزن اگر آ جائے پیڈ رینٹ ان ایڈوانس ہم نے ایڈوانس رینٹ پے کیا ہے جب ایڈوانس رینٹ پے کیا ہے تو ہم اس کی انٹری کریں گے ماں اکتیس جب رینٹ پے کریں خالی رینٹ تو رینٹ کو ڈیبٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اور جب وہ کہے کہ پیڈ رینٹ ان ایڈوانس ایڈوانس میں پے کیا ہے پھر لکھیں گے پری پیڈ رینٹ کو ڈیبٹ کریں گے پری پیڈ رینٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کریڈ میں کیس یوگا کو کیس جا رہا ہے جب ہم کچھ پے کریں گے تو کیس کریٹ ہوگا ہمیں پچیس ور پہ آئے گا اور جہاں بھی پچیس ہوئے گا بسکلی پری پیڈ ہمارا اسٹ ہوتا ہے اس لیے وہ ڈیبٹ ہوتا ہے پیڈ ایڈوانس اگلی انٹی ہے میں میں ہم نے رشن لکھنوں اس کی پیڈ ان ایڈوانس رینٹ اگلی انٹی ہے ریسیو کمیشن ان ایڈوانس ہم نے ایڈوانس کمیشن وصول کیا ہے جب ایڈوانس کمیشن وصول کریں گے تو وہ پیسے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے کمائے نہیں ہیں ان ارنڈ ہیں اس لیے لکھیں گے یہاں پہ ہم نے پیسے آئے ایک اتریس طریقوں کیس آیا تو ہے کیس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے تین ہزار پیسے اور مگر پیسے ابھی کمائے نہیں ہیں اس لیے یہاں لکھیں ان ارنڈ انکم ان ارنڈ کمیشن اس کو کریٹ کر دیں گے یہاں پہ کریٹ میں تین ہزار پی لکھتے ہیں گے اور ان رشن میں لکھ دیں گے رسیول انکم ایڈوانس یہ تا ہمارا جرنل کا نیکس لیکچر اگر اسی طرح دو ایک لیکچرس کے اندر ہی جاناں ہمارا کنپیٹ ہو جائے گا میں دیٹیل میں پھر چلتی لیں گے چیزیں آگے مطلب جو ٹیپیکل کوششنز ہیں جو پاس پیپرس کے اندر پیپر آئے کوششن آئے ہیں وہ بھی انشاءالاں ڈسکس کریں گے آپ کے پاس اگر کوئی اینٹری ہو جس کے آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ کومنٹ بکس میں لکھیں گے میں اس کا آنسر وہیں کروں گا اگر زیادہ مشکل کونسپٹ ہوا تو اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ کو بھیج دوں گا اللہ آپ کو حمیہ ناصر ہو اس ویڈیو کو لائک کریں کوئی پروبلم تو کومنٹ کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے کلاس فیلو سے شیئر کریں تاکہ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکے اسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ